اسلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر سیدہ ازمہ باس اور میری آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ حمل بار بار ضائع کیوں ہو جاتا ہے اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں تو سب سے پہلے اگر میں یہ بات کروں کہ مسکیاریج یا حمل کا ضائع ہو جانا ہوتا کیا ہے تو کوئی بھی ایسا حمل جو کہ بیس ہفتے سے پہلے پہلے ضائع ہو جائے پریجنسی ختم ہو جائے اس کو ہم مسکیاریج کہتے ہیں پھر اس کو آگے ہم ڈیوائٹ کرتے ہیں کلاسیفائی کرتے ہیں دو طرح کے مسکیاریجز ہوتے ہیں ارلی مسکیاریجز یا لیٹ مسکیاریجز تو اگر میں ارلی مسکیاریجز کی بات کروں تو کوئی بھی ایسا حمل جو کہ بارہ ہفتے سے پہلے پہلے ضائع ہو جائے یا بارہ ہفتے تک ضائع ہو جائے اس کو ہم کہتے ہیں ارلی مسکیاریج اور ایسا حمل جو بارہ ہفتے کے بعد یعنی 20 ہفتے سے پہلے پہلے ضائع ہو جائے اس کو ہم کہتے ہیں late miscarriages تو important بات یہ ہے کہ miscarriage ہونے کی یا حمل بار بار ضائع ہونے کی وجہات کیا ہوتی ہیں اس میں بھی آگے بہت سارے factors ہیں وہ مدر کی وجہ سے بھی حمل ضائع ہو سکتا ہے بچے کی وجہ سے بھی حمل ضائع ہو سکتا ہے یا پھر فادر کی وجہ سے بھی یعنی male sperm کی وجہ سے بھی حمل ضائع ہو سکتا ہے اگر میں صرف maternal causes discuss کروں کہ ماں میں ایسے کون کون سے factors ہوتے ہیں جو کہ حمل ضائع ہونے کی وجہ بنتے ہیں کو one by one discuss کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہ depend کرتا ہے کہ ماں نے کس عمر میں conceive کیا ہے اس کی age کتنی ہے اس time پہ اس کا weight کتنا ہے 70 to 80% miscarriages جو maternal cause کی وجہ سے ہوتے ہیں وہ mostly genetic ہوتے ہیں اس میں basic جو کوئی نہ کوئی genetic cause ہوتا ہے اور اس کو ہم اس miscarriage کا ہم usually پتہ بھی لگا سکتے کہ وہ حمل ضائع کیوں ہوا لیکن usually وہ genetic cause کوئی نہ کوئی ہوتی ہے اس کے علاوہ mother کا hormonal imbalance اگر کوئی hormonal imbalance ہے جیسے کہ اس کو کوئی thyroid کا issue ہے اس کو libitis یعنی sugar ہے یا اس کا bpi ہائی ہوتا ہے یا کوئی اور hormonal imbalance ہے جیسے کہ پی سیوز ایک research نے یہ show کیا ہے کہ وہ عورتیں جن کو پی سیوز یا polycystic obedience syndrome جن کو ہوتا ہے ان کے اندر 3 سے 4 گناہ زیادہ chance ہوتا ہے حمل ضائع ہونے کا پی سیوز کا ایک بڑا ہی واسٹ ٹاپک ہے جو کہ میں اپنی next coming video میں بھی discuss کروں گی ابھی کے لیے آپ کو یہ یاد رکھ رہا ہے کہ کوئی بھی hormonal imbalance most important cause ہے حمل کے ضائع ہونے کی اس کے علاوہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عورت کی بچے دانی کا جمع ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں cervical incompetency وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ پیدائشی بھی ہو سکتا ہے یا وہ بعد میں کسی اور cause کے وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بچے دانی کے اندر بہت سے مسئلے ہو سکتے ہیں جیسے کہ جسے ہم کہتے ہیں خون کی رسولی ہو جانا fibroids یا uterus کا ایک سائٹ ہی ڈیویلپ نہیں ہوتی unicorn uterus uterus کے اندر پردہ ہونا تو یہ ساری چیزیں بھی ہیں جو کمس کیارجن یہ وجہ بن سکتی ہیں تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ hormonal imbalance genetic causes cervical incompetency یہ ساری حمل ضائعہ ان کی وجہ ہوتی ہیں لیکن جو ایک سب سے اہم وجہ ہے وہ ہے infection اگر ماں کو پردنسی کو دوران high grade fever ہو گیا ہے اس کو کوئی بھی infection ہے let's go urinary tract infection ہو گیا ہے اس کو یا کوئی بھی vaginal infection ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کا مسکیار جو ہو سکتا ہے اگر میں بات کروں fetal causes کی یعنی بچے کی وجہ سے حمل ضائع کی ہو سکتا ہے تو اس میں یہ بات ہے کہ اگر بچے کے اندر پیدہشی طور پر naturally کوئی abnormality ہے کوئی chromosomal defect ہے اس کی وجہ سے بھی حمل ضائع ہو سکتا ہے کیونکہ بعد میں جا کے اس نے معظور بننا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حمل ضائع ہو جاتا ہے یہاں میں بتاتے چلوں سم ٹیم ایسے ہوتا ہے کہ pregnancy صحیح سے develop ہی نہیں صحیح سے بنتی ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے naturally first trimester میں ہی یعنی early مسائلسی میں بات کر رہی ہوں حمل ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ بعد میں جا کے اس نے مذوری بچے میں آ سکتی ہے تو pregnancy صحیح سے بنتی ہی نہیں ہے اس لئے وہ abort ہو جاتی ہے اس کے علاوہ میں male factor کی بات کروں تو اگر male کا sperm week ہے تو یہ بڑا ہی important cause ہے miscarriage ہونے کا تو وہ بھی پریونسی ایسی ڈیویلپ نہیں ہوتی تو حمل ضائع ہو جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا کہ کون کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے حمل ضائع ہو سکتا ہے ہم نے سارے causes کو one by one discuss کیا ہے میری نیکس ویڈیو میں یہ discuss سکروں گی کہ حمل ضائع ہونے کو ہم کیسے روک سکتے ہیں ہم اس لئے کیا ٹریٹمنٹ کیا پریکوشن لے سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو میں امیر کروں گے کہ اس ویڈیو سے بھی آپ کو بہت کچھ جانے کو ملا ہوگا نیکس ویڈیو میری آپ دیکھ گا ستے